سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایز ڈی پی آئی کرناٹک کے ریاستی نیب صدر ایڈوکیٹ مجید خان نے منگلور پریس ٹپ میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کوویٹ کے واقعات میں زافہ ہو رہا ہماری ریاست کرناٹک میں بھی یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی اسے میں کرناٹک حکومت نے کرونا کی علاج کے لیے نیجی اسپطالوں کو موقع فرام کیا لیکن نیجی اسپطالوں نے مریضوں کا منمانی بل بنانے کے سر یہ رقم لوٹنی کا معامل بنا لیا ہے پہلے سے ہی کرونا سے خوفزدہ لوگوں کو اس نے مزید دہشت میں مبتلا کر دیا ہے نیجی اسپطالوں میں کوویٹ کی جانچ کے لیے چار ہزار پانچ سو کے رقم کے ساتھ ڈاکٹروں کے لیے پی ای کٹس کے نام سے مزید آٹھ ہزار کی رقم وصول کی جا رہی مریضوں کو روزانہ کا پندرہ تا بیس ہزار کا مہنگہ بل بنا کر کرونا کو تجارت بنانے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے بینگلور کے اکثر اسپطالوں میں اہم بیماریوں کا علاج کرنے سے انکار کرنے کے رپورٹیں موصول ہو رہی اس کی وجہ سے لوگوں کو امرجنسی علاج کے بغیر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیجی اسپطالوں کی لوٹ مار کے دھنے کے متعلق اور لیب ٹیسٹ کے بارے میں شکوک و شبہات کو عوام نے سماجی ویب سائٹس میں ظاہر کیا ہے پیردرد زجگی یا کسی بھی خسم کی چھوٹی سی بیماری کے علاج کے لیے نیجی اسپطالوں کا رخ کرنے پر زبردستی کرونا ٹیسٹ کرانے کے ساتھ زیادہ تر مریضوں کو رپورٹ مصبت آنا اسی طرح منفی بتا کر گھر بھیجنے والوں کو بات میں مصبت بتا کر اسپطال میں ایڈمیٹ کرنے کے واقعات بھی سامنے آئی ہیں اس کی وجہ سے لوگ اسپطالوں کو جانے سے در کر گھروں میں ہی رہتے ہوئے موت کا شکار ہونے کی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے اس ڈی پی آئی کے ریاستی لیجران اور جنوبی کناٹا گزلے کمیٹی نے پریس کنفرنس میں کہا کہ کورونا جیسے محلق ویرس سے عوام خوفزدہ ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا کر نیجی اسپطالیں لوٹ مار کا دھندہ کر رہی ہیں معاشی طور پر کمزور اور غریب لوگوں کو اس سے متاثر ہو رہے ہیں میڈیکل مافیا کو اگر حکومت نے روکنے کے لیے مناسب اقدام نہیں کیا تو اس قسم کے اسپطالوں کے خلاف اس ڈی پی آئی عوامی احتجاج کرنے کا انتباہ کرتی ہے